بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ہم آج جالنے والے ہیں گاجر کا اچار گاجر اور مرچ کا اچار پانچ کلو گاجر کا اچار ہم تیار کریں گے اور دو کلو مرچ اٹ کریں گے تقریباً سات کلو گاجر کا اور مرچ کا اچار مل کر بنے گا بہت زیادہ دست رسیپی ہے رسیپی کو بالکل اس کی مت کیجئے گا فول واش کیجئے گا چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سب سے پہلے ہم یہاں پہ گاجروں کو ایک ساتھ اکٹھا کر لیں گے بردن میں جو بھی آکھ پاس بڑا پوٹو آپ اس کے اندر لے لیجئے تمام گاجریں جو ہیں اس کے اندر اٹ کر لیجئے گاجر اور مرچ ہمیں ایک ساتھ اٹ کر دیں گے مرچ کو ہم نے بیچ سے کٹ کر کے گودہ اس کا لیتا نکال دیا ہے گودے کو جو ہے ہم نے وہ پھیک دیا ہے جو اس کے اندر بیچ سے وہ ہم نے نکال کے پھینک دیا ہے اس کے اندر اچار میں بلکل استعمال نہیں گئی ہے اچار میں ہم جو اٹ کریں گے وہ ثابت مرچ ہوگی اس کے ساتھ بیچ اٹ ہوں گے یہ ہم نے کٹ کر کے بیچ نکال دی یہاں ہم نمک اور حلدی کا استعمال کریں گے گاجر اور مرچ کے اوپر نمک اور حلدی لگا کے ہم یہاں پہ ایک دن کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جتنا بھی موسٹرز ہو گاجر اور مرچ کے اندر وہا لیتا ہو جائے اس کو اچھے سے ہم ہلا لیں گے دونوں چیزوں کو موسٹرز ہو وہ نکل جائے اب یہاں ہم نے بڑے والے مرچ لیے تو اس میں بیچ میں اس طریقے سے ہم نے کٹ لگایا ہے تمام مرچوں کے اندر اسی طریقے سے بیچ میں کٹ لگا لیں گے پہلے پھر اس کے اندر ہم مسالہ اٹ کریں گے اس کے ہم بیچ نہیں نکالیں گے اس کو اسی طرح سے رکھیں گے ایک سائٹ سے ہم نے کٹ لگایا ہے اور اس کی جو ڈندی تھی وہ بھی نکال دی ہے کیا کہ وہ ایکسٹرہ پلیس نہ اٹھو مطلب جگہ گھیرتی ہے ڈنڈی جو ہوتی ہے اس کے اس لئے ہم نے ڈنڈی کو جو ہے نکال دیا ہے یہ اندر تک مرچ کے اندر جو جوسی فلیور آئے گا اچار کا وہ بہت ہی مسکہ لگے گا بہت ہی ٹیسٹی ہے مرچ لگتی ہے اگر آپ خالی مرچ اٹھ کریں گے اس اچار کے اندر تو بھی وہ بہت اچھے لگیں گے ہم نے یہاں پہ سو گرام اچاری مسالہ اٹھ کیا ہے ساتھ ہی ہم نے ایک سو پچاس عمل کے قریب اس کے اندر سرکہ بھی اٹھ کیا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے تاکہ درائی نہ رہے بالکل اس طریقے سے ہم نے اس کا لیکوڈ فارم کے اندر مسالہ تیار کر لیں اب یہ ہم مرچی کے اندر اٹھ کریں گے اسی طریقے سے مرچی کو کھول کھول کے مرچی کے اندر آپ مسالہ اٹھ کیجئے تاکہ مسالہ جو ہے اس کے اندر تک جائے اور کافی اچھے سے مرچ ہماری جو ہے وہ ریٹی ہو جائے اس طرق سے اس کو بالکل فل کر دیجئے بہت مزیدار یہ مرچ بنتی اگر آپ خالی مرچ کا اچھار بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ استعمال کر لیجئے میرے پاس میں نے جو اچھار کا مسالہ ہے ہم میڈ اچھار کا مسالہ ہے اس کی ریسپی بھی بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ چاہئے تو بزار سے بنا بنایا اچھار کا مسالہ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر بھی تمام انگریڈینٹس آئیڈ ہوئے بہتے ہیں آپ کچھ بھی علیہتہ سے لینا نہیں پڑے گا یہ ریسپی بہت زبادہ سے بہت زیادہ آپ کے لئے ہیلپ فل لے گی ہر کوئی لائک کرتا ہے مرچ کے اچھار کو گاجر کے مکس اچھار کیری کا اچھار تو اس طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کا اچھار جو ہے بہت زبادہ سے بن کر آئے گا گاجر جو ہے ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے جس جار کے اندر ہم نے اچھار بنانا ہے اسی کے اندر ہم نے تمام گاجر آئٹ کر دی ہے پھر تھوڑا اچھار کا مسالہ آئٹ کیا ہے اچھار کے مسالے کی ٹوٹل کوئنٹریٹی جو ہم نے استعمال کی ہے تقریباً تین پاؤ کے قریب اچھار کا مسالہ لیا ہے ہم نے جس سے جو ہم سات کلو گاجر کا اچھار تیار کر رہے ہیں اب اس کو ہم پہلے اچھے سے ہلائیں گے کیپ کر کے پھر اس کے اندر باقی مسالے آئٹ کریں گے پھر اس کو کیپ کر کے ہم نے اتنا اچھے سے ہلانا ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے گاجر اور مرچ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں مرچ تمام آئٹ کر دیں گے اس کے اندر آئل کی کوئنٹریٹی آپ نے اتنی رکھنی ہے جس میں آپ کے گاجر اور مرچ جو ہے وہ ہلکے سے ڈپ ہو جائیں ہم نے تقریبا یہاں پہ ڈیڑ سے دو کلو سرسوں کا تیل استعمال کیا ہے سرسوں کے تیل کو ہم نے میڈیم فلیم کے اوپر ایک سے دو گھنٹے پکا لیا تھا تاکہ جو بھی اس کے اندر اسمیل ہو وہ اچھے سے ختم ہو جائے بلکل بھی اسمیل نہ آ رہے اس کی اور آئل کو ٹھنڈا کر لیا تھا ہم نے پھر اس کے اندر ایٹ کیا تھا سرکہ ایٹ کریں گے ہم یہاں پہ سرکے کے دو سے تین کب ہم ایٹ کریں گے یہ جو ہمارے پاس کب ہے وہ 250 ایمل کا کب ہے یہ ہم دو سے تین اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹوٹل کوئنٹریٹی سرکے کی جس کے اندر جائے گی سکسٹی ساڑھے چھے سو گلام کے قریب اس کے اندر سرکہ ایٹ ہوا ہے تو آپ بھی اتنا ہی ایٹ کیجئے کب بہت زیادہ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کپ سے میجرمنٹ کریں گے تو آپ کے جو کپ کے ساتھ ہوگا آپ کا میجرمنٹ 150 گرامز کا کپ ہے آپ کا تو آپ اس کے تین سے چار ایٹ کیجئے نہیں تو ڈائریک ایٹ کر رہے ہیں تو آپ چھے سو سے سات سو گرام اس کے اندر ایٹ کر دیجئے سرکہ ایٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم آئل ایٹ کریں گے پہلے سرکے کے ساتھ مکسنگ کریں گے پھر آئل ایٹ کریں گے آئل جو ہے یہاں پہ اگر آپ سرسوں کا استعمال کریں گے تو وہ زیادہ اچھا جائے گا کیونکہ چار کے اندر اسی تیل کا استعمال ہوتا ہے یہ تیل ہم تمام اس کے اندر ایٹ کر دیں گے مجھے تھوڑا کم لگا تھا یہ آئل میں نے اس کے بعد اس میں اور بھی ایٹ کیا تھا پھول ہے تقریبا لیکن مرچی کے اوپر تک نہیں آ رہا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہے این ایک سٹریس کے اندر آدھا کلو اور ایٹ کی آدھا تقریبا دو کلو سرسوں کا تیل استعمال ہوا تھا اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو ایک سے دو سال تک آپ اچار کو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کا اچار کبھی بھی حراب نہیں ہوگا اگر آپ کو جلدی کھانا ہے تو دو دن کے لیے آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیجئے چلیے ٹھیک ہے بہت ہی مزیدار سی یہ ریسے پی ہے ریسے پی پسند آئے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تب تک لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال لگے